گزشتہ بحث ادغام کے حوالے سے آپ کے خدمت میں گفتگو ہوئی بیان ہوا آج جو آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں احکام میم ساکنہ اقسام حروب کا ظاہرین چوتھا سبق ہے نا یا پانچ ہوا ہے احکام حروب احکام حروب کا سلام علیکم سبق احکام حروب کا چوتھا سبق کیا ہے بحث میم ساکنہ یہ انوان بحث ہے احکام حروب کا چوتھا سبق بحث میم ساکنہ میم ساکنہ کے بعد یہ دیکھیں میم ساکنہ کے بعد تین حالات وجود میں آتی ہیں دیکھیں تین حالات اب لکھیں میم ساکنہ یہاں پر میم ساکنہ پہلی حالت دوسری حالت تیسری حالت پہلی حالت کیا ہے پہلی حالت میم ساکنہ کے بعد حرف با آ جائیں کیا ہوتا ہے اخفا ہوتا ہے میم ساکنہ کے بعد حرف با آ جائیں اخفا ہوتا ہے اس کے لئے مثال کیا ہے اخفا ہوتا اخفا کا لغوی معنی کیا بتائے تھا دیکھیں اخفا اب یہاں اخفا ہوتا اب دیکھیں اخفا اخفا لغوی اور استلائی استلائی چھپا چھپا چھپانا یہ لغوی معنی ہوا استلائی معنی کیا ہے چھپانا یعنی مخفی کرنا مخفی کرنا کہیں یا چھپانا کہیں ایک ہے ادغام و ادغام و اظہار ادغام و اظہار کی درمیان و لی حالت یہ ہے اخفا یہ استلائی ہاں ادھر آپ استلائی لکھیں معذرت استلائی یہ لغوی چھپانا استلائی یہ ہے ادغام اور اظہار کی درمیانی والی حالت ادغام دیکھیں نہ اس میں اب میں سمجھاؤں گا نہ اس میں اظہار ہے نہ اس میں ادغام ہے ادغام بھی نہیں ہے اظہار بھی نہیں ہے بیچ والی حالت ہے مثلا دیکھیں میمہ دیکھیں میمہ ادغام ہے یا نہیں ہے آئیے کم دیکھیں کم کم میں کیا ہے اظہار دیکھیں کم ہاں ہوت مل جاتی ہے میمہ یہ ادغام ہے کم اظہار ہے اظہار اور اظہار اور ادغام والی حالت درمیانی والی حالت کیا ہوگی نون کو آپ مخفی نون ادھر میم کو مخفی رکھیں گے کس طرح سے میمہ حرف بھا آجائے نا اس کے لئے مثال دیکھیں ام بھیم ام بھیم آپ دیکھیں ام میں یہاں پر آپ کیا کریں گے ادغام میں کیا ہوتا میمہ یہ ادغام میں میمہ ام اظہار میں ظاہر کرتے ہیں ظاہر کریں کیسے گا ظاہر کریں گے اظہار کریں کم کم ہم کل لما اس طرح کے ابھی انشاءاللہ ہوتا اللہ قرآن میں بہت سے مثالیں آئیں گی تو اظہار کریں گے لیکن یہاں پر نہ اظہار ہے نہ اخبار دیکھیں یہ ام بھیم ام کیم کے بعد کیا ہے یہ با ہے با ہے با کا تلفز اس طرح کریں گے دیکھیں ام بھیم نہیں کہیں گے ام بھیم کیا ہے اظہار ہے ام لیکن آپ کیا کریں گے ایک زخی مرک کا فاصلہ رکھیں ہونٹوں کے دریمیان میں دیکھیں ام بھیم ام نہیں ام بھیم دیکھیں فاصلہ رکھیں دیکھیں میمہ میمہ چاہی ادغام ہے چونکہ ابھی میں لکھوں گا میم کے بعد اگر کوئی ہمجنس میم حرف آ جائیں وہاں چاہا ہوتا ہے ادغام کہا تھا نا میم کے بعد میم جیسا کوئی حرف آ جائیں ادغام با کے بعد با جیسا کوئی حرف آ جائیں ادغام یہ فقط میم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہاں کہیں بھی ایک حرف کے بعد دوسرا کوئی ہم جنس حرف آ جائیں تو کیا ہوتا ہے اس جیسا حرف آ جائیں اس جیسا ہممیسل حرف آ جائیں تو کیا ہوتا ہے ادغام جزاک اللہ یہ ادغام ہوا اما میم نہیں آ گیا میم کے بعد با بھی نہیں آیا بقیہ میں کیا ہے اظہار ہے مثلا دیکھیں قرآن میں ادھر آپ کے خدمت میں کوئی سابی سر اگر آپ آنتا اور کنتا پڑھتے ہیں یہ نو نے ساکھینک کی ہے یہ میم سے واسطہ نہیں ہے یہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ پڑھیں گے دیکھیں فلم فلم نغادر فلم دیکھیں فلم نغادر یہاں پر اظہار ہے دیکھیں فلم فلم ہے نہیں ہے نغادر میم کے بعد نون ہے یہاں پر کیا ہوگا اظہار لم لم میم پڑھا جاتا ہے اچھا ادھر میم کے بعد میم آ جائیں میم ما میم ما یہاں پر کیا ہوگا ادھرام ان کے علاوہ میں اقلاب ہے ان کے علاوہ یعنی کیا اگر میم کے بعد با آ جائے تو وہاں پر کیا ہے اقلاب ہے اقلاب آپ دیکھیں اس کے لئے اسی کے ساتھ ہی ہم مثال بیان کرتے ہیں والی حالت دیکھیں عام بھی ہی عام بھی ہی دیکھیں یہاں پر عام آپ میم ساکنہ میم ساکنہ کے بعد بھا آیا ہے یہاں پر آپ کیا کریں گے عام میں آپ دونوں ہون کو کیا اظہار میں کیا کرتی ہیں آپ لکم دونوں ہون کو کاملاً ملاتی ہیں ادھر آپ ہونٹوں کو نہیں ملائے ایک ورق کا فاصلہ بیچ میں رکھیں رکھیں óp آم آم ایم اِذہار ہوتا ہے آم کہنے سے تھوڑا سا اخفہ ہوتا ہے نہ پورا اظہار ہوتا ہے نہ پورا اضغام ہوتا ہے اضغام والی بیچ والی حالت پیدا ہوتی ہے ہاں اخفا کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اخفا سمجھ میں آگیا ہے وہاں پر نون ساکنہ وہاں تنوین کے بعد اگر بھا آ جائے وہاں کہتے ہیں اقلاب ہوتا ہے اقلاب نون ساکنہ تنوین کا اقلاب میم ساکنہ کا اخفا کا طریقہ اچھی ہے سمٹو سمجھ دیکھیں ادھر کیا بتایا ہے دیکھیں ادھر دیکھیں میم بعدی ہے نا دیکھیں نون ساکنہ کے بعد بھا آیا ہے اس کو کہتے ہیں اقلاب میم یہاں پر کیا کریں گے آپ میم کیسا پوشیدہ ہوگا نون کو پوشیدہ کریں گے کیسا میم بعدی میم یہاں پر نون کو میم میں تبدیل کریں گے تو میم نون چھک جاتا ہے دیکھیں من من بعدی ادھر بھی وہیں ہے اقلاب میں ایک ورق کا فاصلہ ہے دیکھیں من نون کا جو مخرج پر لگتا ہے نا نون کو زباب آپ مخرج پر نہیں لگائیں مخرج کے قریب سے گدا رہے ہیں تو اقلاب ہوتا ہے دیکھیں من من بعدی من بعدی سر نون کو بہت کلیاری عدا نہیں کرنا ہے چھپا جائے وہ انشاءاللہ میں تفصیلا بیان کروں گا فقط ادھر آپ سمجھیں ادھر اگر میم ساکنہ کے بعد حرف با آ جائیں آ جائیں تو کیا ہوتا ہے اقفا ہوتا ہے اقفا کا لغوی معنی چھپانا اسطلاحی معنی ادغام و اظہار کی درمیان والی حالت یہ ہے حالت کیسے ہوگی آپ ہونٹوں کو کاملاً بند نہیں کریں گے ایک ورق کا فاصلہ بیچ میں رکھیں گے تو یہ کیا ہوگا اقفا کی حالت واضح آئی گی دیکھیں آم بہم آم بہم پڑھیں آم بہم ختم آم بہم سر تو آم بے ہی کو بھی زیادہ نہیں کہچھ رہا ہے بے ہی silence بے ہی رکھے جی جی کیا حالت سر یہ کس میں آ PAO کس میں آ وقت نہیں اظہار ہے não فلم نغادی Esthar فلم دیکھیں فلم میں اظہار ہے یہ مم کیا ہون مل جاتی ہے نہیں مل جاتی ہے فلم اب اظہار میں ہون مل جاتی ہے اخفا میں ہون نہیں ملتی ہے بیج میں فاصلہ ہوتا ہے اظہار میں فاصلہ ہوتا ہے اخفا میں فاصلہ ہوتا ہے یعنی دوسرا الفاظ میں یہ کہیں آسی فیصد آواز بیجی سے نکلتی ہے اور بیس فیصد ہونٹوں سے دیکھیں بیس فیصد ادھر سے اور اللہ پھر بھی نکل رہی ہوتی ہے بس آسی فیصد بیجی سے بیج فیصد لبون سے آواز نکلتی ہے اور خون کو آپ بالکل نہیں ملائیں ایک ورق کا فاصلہ رکھیں تو میم پوشیدہ رہے گا اسے اخفا ہو جائے گا آسان ہے یہ انشاءاللہ اس کے بعد اخفا کا طریقہ ہوا اخفا کا طریقہ کیا ہوا ایک زخیم ورق کو مہنوں کے بھیج میں رکھیں اور آسی فیصد آواز کو بینی سے خارج کریں اور بیس فیصد لبون سے یہ ہو گیا ہونے کے بعد اخفا ہے اس کے بعد ادغام ہے ادغام کس کو کہتے ہیں میم ساکنہ کے میم دیکھیں میم ساکنہ کے بعد میم متحرک ہو ادغام ہوتا ہے دیکھیں میم ساکنہ کے عباد میم متحرک ہو تو ادغام ہوتا ہے لیکھیں یہ نمبر دو ہے جی جی میم ساکنہ کہاں ادغام ہوتا ہے میم ساکنہ میم متحرک میں ادغام ہوتا ہے ہو تو ادغام ہوتا ہے کیا میم ساکنہ میم ساکنہ کہاں میم متحرک میں اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر سے ہی مانواز میم ساکنہ کے بعد میم متحرک ہو تو میم ساکنہ میم متحرک میں ادغام ہوتا ہے اثر تفصیل نہیں ہے یہ بھی عبارت سے تو ادغام ہوتا ہے کافی اشارت میم ساکنہ کے بعد میم متحرک ہو متحرک ہو تو میم تو میم میم ساکنہ میم متحرک میں کیا ہوتا ہے یہ ادغام دیکھیں یہ عبارت ادغام ہوتا ہے میم ساکنہ کے بعد میم متحرک ہو تو میم ساکنہ میم متحرک میں ادغام ہوتا ہے یہ عبارت ہے ہوگی ہے مثال دے دیں اس کے لئے اور یہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ قانون میم ساکنہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہ بھی لکھیں یہ قانون میم ساکنہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کوئی سا بھی حرب کے بعد اپنا جیسا کوئی حرب متحرک آ جائیں وہاں پر یہ قانون لاگو ہوتا ہے مثلا با آگیا با کے بعد با ساکنہ کے بعد ایک با متحرک آ جائیں تو یہ با ساکن با متحرک میں ادغام ہوگا اسی طرح لام میں رام میں طبعہ حروب میں یہیے کانون ہیں اس کی مثالیں ابھی تلاوت کریں گے قرآن بہت سے مثالیں آئیں گے میں انشارہ کروں گا اچھا اس کے بعد کیا ہے تیسرا البتہ اس ادغام میں دو نقطے ملاحظہ فرمائیں دو نقطے لکھیں نوٹ یہاں پر لکھیں نوٹ دوسرے والے میں نوٹ لکھیں ہاں دوسرے والے میں نوٹ لکھیں نوٹ ہے اس صورت میں کیا ہوگا میم ساکنہ حضف ہوگا نوٹ ادغام کے صورت میں لکھیں ادغام کے صورت میں ادغام کی صورت میں میم ساکنہ حضف ہوگا اور میم متحرک کے بعدی حضف ہوگا ختم ہوگا اور میم بادی پر مشدد ہوگا تجدید دیا جائے گا بادی مشدد ہوگا میم بادی مشدد ہوگا میم بادی یعنی بات والا میم میم بادی یعنی بات والا میم کہیں بات والا میم مشدد ہوگا میم کے بات والا میم مشدد ہوگا ہو گیا دوسرا نوٹ لکھیں میم مشدد دو حرکت کے برابر میں کھینچا جائے گا میم مشدد دو حرکت کے برابر میں کھینچا جائے گا دیکھیں مثال کن تم میم کے بعد میم کے بعد میم ہے یا نہیں ہے یہ بات والا میم مشدد والا میم پڑھا جائے گا کن تم مؤمنین کن تم مؤمنین غلط ہے کیا پڑھیں گے کن تم مؤمنین پڑھیں دو حرکت کے برابر میں مثال آہ آہ دو حرکت نہیں ہے یہ آہ آہ ایک حرکت ہے آہ دو حرکت تم ایک حرکت ہے تم دو حرکت ہے کن تم مؤمنین دیکھیں کنتم پہلا والا میم ساکن ہے نہیں ہے بات والا میم مشددت متحرک ہے نہیں ہے تو بات پہلا والا نہیں پڑھیں گے بات والا میم پڑھا جائے گا لیکن دو حرکت کے برابر میں کھینچیں گے آپ مثلا کنتم مؤمنین یہ ہو گیا ختم اس کے بعد اظہار تیسرا یہ دو ہے دیکھیں یہ ایک ہے یہ دو ہیں یہ تین ہے اظہار 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 ادھر آپ کیا لکھیں گے اغفا اغفا ادغام اظہار سب سے اوپر نمبر ایک میں اغفا چونکہ میں نے آخر میں لکھا ہے دیکھیں اغفا ادھر بھی آخر میں لکھا ہے آپ پہلے بھی لکھیں میم ساکن ہے کے بعد اغفا ادغام اظہار اظہار نمبر تین اظہار دیکھیں اظہار کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک استلاحی لغوی معنی کیا ہے ظاہر کرنا کسی چیز کو ظاہر کرنا ظاہر کرنا جزاک اللہ ظاہر کرنا استلاح میں حروب کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ادا کرنا حروب کو اپنے مخرج سے ادا کرنا جزا کرنا ہو گیا یہ ہے استلاحی یہ ادھر آپ کہیں لغوی لغوی ادھر آپ کہیں استلاحی جو پہلے سے استلاحی یہ استلاحی ہے یہ لغوی ہے بلکہ اس سے بھی تھوڑا خوبصورت بنا کے لکھیں بہتر ہے دیکھیں لغوی اور استلاحی جزاک اللہ استلاحی ہو گیا ابھی لغوی کیا معنی ظاہر کرنا آپ نے بھی کہا خروب کو اپنے مخرج سے ادا کرنا یہ واضح ہے اچھا کہا ہوتا ہے یہ اظہار کہاں ہوگا اظہار چھبیس خروب میں اظہار ہوتا ہے کہاں جہاں کہیں پر بھی میم ساکنہ کے بعد میم نہ ہو یا میم ساکنہ کے بعد با نہ ہو تو طبام خروب میں اظہار ہوتا ہے بات اظہار کتنے حروب میں ہوتا ہے چھبیس حروب میں اظہار ہوتا ہے دو میں سے ایک حرف میں کیا ہوتا ہے با اور اقلاب کی علاوہ با میں اخفہ ہوتا ہے میم میں ادغام ہوتا ہے ختم اگر میم ساکنہ کے بعد بھرد پر با آ جائیں اخفہ میم ساکنہ کے بعد میم اپنا جیسا کو یہ متحرک میم آ جائیں ادغام میم ساکنہ کے بعد ان کے علاوہ بخیہ حروب آ جائیں تو اظہار جزاکاللہ ہو گیا یہ اظہار کا معنی ظاہر کرنا یا دوسرے الفاظ میں اردو میں کیا کہتے ہیں آشکار کرنا آشکار بھی کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا نا مکمل اب اس کے بعد تین نکتے لکھیں اس میں نوٹ لکھیں نوٹ یہ مٹاؤں میں جیزا مٹا نکتے ہیں جیزا مٹا دیکھیں اخفا اضغام اضغام اخفا کدر ہے بام ہے محمد الباقی اس کے بعد اس میں اظہار میں دو یعنی نوٹ لکھیں نوٹ میں دیکھیں میم ساکنہ کے بعد اخفا اضغام میم اظہار الباقی میں اب یہ نوٹ اظہار میں لکھیں تین نکتے لکھیں نوٹ میں نکتہ یہ ہوا میم ساکنہ کے اظہار میں لکھیں ایک دیکھیں میم ساکنہ کے اظہار میں لکھیں باق کے ساتھ حمزہ لگائیں گے یا نہیں باقی لکھیں اوپر اخفا میں ایک منٹ ہے کی آواز قطع نہیں ہوگی یہ ایک نقطہ ہے ہاں سوال کیا فرمائے آپ نے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو آپ نے یہ با لکھائی نا تو اس میں ہم حمزہ لگا دیتی نا با تو وہ لگے گی حمزہ کیوں نہیں میم ساکنہ کے اظہار میم ساکنہ کے اظہار میں میم ساکنہ کے اظہار میں حرف بادی کے آواز قطع نہیں ہوتی ہے کیا مطلب سمجھ میں آگئی بات میم ساکنہ کے اظہار میم ساکنہ کے اظہار میں حرف بادی کے بات حرف بادی کے آواز قطع نہیں ہوتی ہے یعنی کیا مطلب یعنی اگر آپ تلفز کرنا چاہتی ہے مثلا ابھی کیا بات فلم فلم یہ دیکھیں فلم یہ فلم مثلا فلم فلم میں آپ حرف بادی کی آواز قطع نہیں ہوگی یعنی یہ کہ فلم کہنے ایسے بات والی کے آواز قطع نہیں ہوگی رکے گی نہیں دائریک ہی پڑا جائے گا عارف بادی ختم نہیں فلم کہہ آپ خاموش نہیں رہیں قطع نہیں ہوگی دائریک بات والی حالت پیدا ہوگی دیکھیں فلم نعید فلم یہ نہیں ہوگا فلم تھوڑا سا قطع کر کہ پھر نویدکم جائز نہیں ہے اچھا دوسرا نقطہ دوسرا کیا ہے دوسرا یہ ہے کاملا ساکن ہوگا کاملا ساکن کاملا ساکن ہوگا قلقلا قلقلا اور بدون حرکت بدون حرکت تلفز ہوگا دیکھیں کاملا ساکن ہوگا میم کاملا ساکن ہوگا قلقلا نہیں ہوگا ام غلط ہے مثلا ام نعیدکم ہے نا یا ام لکم ہے ام غلط ہے یا ام معاملی سا حرکت کاملا ساکن ہوگا دیکھیں میم کاملا ساکن ہوگا قلقلا و بدون حرکت تلفز ہوگا قلقلا و بدون حرکت نہ قلقلا ہوگا نہ حرکت دیا جائے گا کاملا ساکن ہوگا بات واضح ہو گئی نہیں ہو گئی سبھان سمجھ آئیے کہ ساکر ہوگا یہ ساکر ہوگا لیکن قلقلہ بدون حرکت تلفز ہوگا یعنی قلقلہ تلفز نہیں ہوگا یا آپ لکھیں قلقلہ کے بغیر حرکت دیئے بغیر تلفز ہوگا دیکھیں عبارت کو ہم احواظ کرتے ہیں جی جی دیکھیں قلقلہ قلقلہ کے بغیر اور حرکت بلقلہ کے بغیر و بدون حرکت تلفز ہوگا بدون حرکت بدون حرکت حرکت کے بغیر سے لفظ ہوگا بگر تلفز ہوگا یہ ہے بدون حرکت حرکت کے بغیر بگر مطلبی حرکت کے بغیر بغیر جی اچھا تیسرا نقطہ کیا ہے میم نہیں چیچے گا میم آدم کشش میم کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں آدم کشش میم آدم کشش میم یعنی کیا ہوگا میم نہیں چیچے گا اب لکھیں میم نہیں چیچے گا یہ سب کلی نمار مکتا جی ہو گیا یہ ہے ہم ساکر لگا رہے ہیں نہیں چیچے گا ہاں ہاں نہیں چیچے گا مثلا آم آم نہیں ہوگا آم ہوگا آم بہین آم نہیں چیچے گا اس طرح سے ادغام میں کھنچتا ہے نا میم ادغام میں کھنچتا ہے یہاں نہیں چیچے گا آخری نقطہ آخری نقطہ اس میں آخری نقطہ کیا ہے فا اور واو میں آپ ایک کام کا تذکر مہم یعنی کیا لکھیں گے آپ نقطہ یہ مہم لکھیں ادھر لکھیں آپ نقطہ یہ مہم نقطہ لکھیں ایک مہم نقطہ ہے مہم نقطہ کیا ہے یہ تھوڑا دقیقت والی بات ہے یہاں با عموما یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ مثلا واو اور فا میں اظہار ہوتا ہے شک شباہ کی علاوہ لیکن بعض لوگ چونکہ اظہار میں تھوڑا دقیقت کی ضرورت ہوتی ہے یہاں با لوگوں نے کیا کہا ہے اخفہ ہوگا دیکھیں مثال میں دیتا ہو مثال دیکھیں انہوں نے بعض لوگوں نے کیسا پڑھا فی ہیوں و جلون پڑھا ہے ادھر فی ہیوں ادغام کر کے جبکہ اس ادھر بلکل ادغام نہیں ہے فی ہیم و جلون ہے فی ہیم و جلون دیکھیں بغیر ادغام کے جبکہ بعض لوگوں نے یہاں پر ادغام کیا ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر یعنی یا اخفہ ہوتا ہے یا ادغام بعض اخفہ فی ہیم و جلون با لوگ کہتے ہیں یہاں ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں با لوگ اخفہ کے ساتھ جبکہ نہ ادغام ہے و نہ اخفہ ہے اظہار ہے فی ہیم و جلون ہیم بھی صحیح نہیں ہے ہیم بھی صحیح نہیں ہے فی ہیم و جلون نیمی پڑھا ہو واو پہ پڑھا دیکھیں کیا ہوگا واو سے ملے گا نہیں ملا واو پہ تجدید ہے تجدید ہے یہی دقیق کی بات ہے واو سے ملاتے ہیں ہم نے قانون کیا پڑھا ہے اگر میم ساکنہ کے بات با اور میم جیسا میم نہ ہو تو اظہار ہوتا ہے یہ کیا ہے واو الباقی ہے یا نہیں ہے یہاں اظہار ہوگا تجدید ہو نہیں ہے اس سے واسطہ نہیں ہے قانون ہم نے پڑھا ہے قانون کے حساب سے اظہار ہوگا اسی لئے تجدید کے وجہ سے ان چیزوں کے وجہ سے بساوقات بعض لوگ یہاں ادغام کی قیفیت پیدا کرتے ہیں یا اخفا کی قیفیت مثلا فی ہم وجلون ادغام فی ہم وجلون ہم وجلون اخفا ہم اخفا ہے ہم ادغام ہے ہم بھی نہیں ہے ہم بھی نہیں ہے ہم ہے فی ہم وجلون اظہار ہے اس سے کوئی تیش نہیں ہے آپ جو ہیں ہم کے وجہ سے بات والی واو کی حرکت کو نہیں چھین سکتی ہیں اور تلفز کو نہیں روک سکتی ہیں ڈائریک شاٹ اپنے مقرد سے بغیر کشش کے بغیر قلقہ کے ادا کریں فی ہم وجلون تجدید کا کیا دن ہے تجدید تجدید کو دیوار پر مارو تجدید ہو دیکھیں بعض قرآنوں میں ہے بعض میں نہیں ہے ہو تو بھی آپ تجدید کے وجہ سے یہاں پر قانون کو نہیں توڑ سکتے ہیں غلطی بھی ہو سکتے ہیں نہیں توڑ سکتے ہیں چونکہ میم ہے میم ساکھنے کے بعد یہ نہیں ہوتا ہے یہ ایک نقطہ تھا عموماً اس میں اشتباہ بھی غلطی بھی ہوتی ہیں تو آپ نے نہیں فرمایا ہم تجدید ہے تو ملاک پڑھیں گے فلان فلان تجدید ہو نہیں ہو قانون ہے قانون یہ ہے میم ساکھنے کے بعد بقی حروب آ جائیں اظہار ہوتا ہے یہاں پر واہ اوپر یا میم بات والے کسی اور ہر پر فا پر تجدید ہو یا نہیں ہو کوئی فراغ نہیں پڑھتا ہے اظہار کر کے پڑھیں یہ ہو گیا ابھی آئیے سنائیں درس ہمارا اسی پر اکتفا کرتے ہیں درس ختم